مہرمزان تیسرا روزہ پچیس طریق تیسرا ماہ دوہزار تیس جس نے رکھ لیے ہیں روزہ تینوں بہت اچھا ہے جس نے نہیں رکھے وہ بائی کوشش کریں مہرمزان کے سارے روزے رکھو تین سو پینسٹھ دن میں سے یہ انتیس یا تیس دن آتے ہیں روزے رکھو نمازیں پڑھو فرض نماز پڑھ لو یار زور کے چار فرض ہیں چار پڑھ لو کوئی بات نہیں ہے فرض آپ پڑھنے لگو گے تو سنتوں کی طرف خود آج ہوگے دوسری بات روزے رکھنے چاہیے کوئی بہنہ بنایا ہوگا یار میرا میداد خراب ہے میرا بھوک برداشت نہیں ہوتی پیاس برداشت نہیں ہوتی بھائی جب تم جہانم میں جاؤ گے تو وہاں کی گرمی اور بھوک برداشت کر سکو گے یہ تو دنیا کی ہے اس کو کل لو فیادے میں رہ جاؤ گے کیا پتا ایسی کے صدقی اور واسطے تم جو ہے بکشے جاؤ کیا پتا ایسی سیمسلے میں مغفرت ہو جائے دنیا کے کام بھی ہوتے رہتے ہیں آخرت کے کام بھی ساتھ ساتھ کریں ٹھیک ہے دوسرے نمبر پہ جو بات ہے اپنے کاروبار کی کاروبار کریں اس حد تک کریں بس آپ کا اچھا منافع ہو یہی نہیں ہے ٹھیک ہے دس آزار ہوا ہے کل یار پندرہ ہی کریں گے ٹریڈنگ بھی سیم چیزی یہی ہے میں نے فرسٹ رمضان جس دن ماہ رمضان کا چاند نظر آیا اس رات میں نے ٹکریون پچاس ہزار کا نقصان کی ہے اس دن کے بعد سے میں نے ٹریڈنگ نہیں کی ہمیشہ یا رکھو جس دن زیادہ پروفٹ ہو تین چار دن نہ کرو جس دن زیادہ لوس ہو تین چار دن مت کرو ٹھیک ہو گیا ابھی منڈے کو دوبارہ سٹرٹ اپ لیں گے لیں گے یار اس میں فیوچر ہے اس میں فیوچر ہے ابھی گولڈ دو سو دوزار دو پہ تھا ٹھیک ہے سگنل وغیرہ ملے ہیں انیس سو پچاسٹر پہ آئے گا گرے گا گرے گا گرے گا جنہوں نے بھائی کر لیا تھا وہ تو اچھے رہ گئے سیل کر لیا تھا وہ تو اچھے رہ گئے جنہوں نے سیل نہیں کیا بھائی پہ لگا دی وہ جا رہے ہیں ابھی پچیس تیس پوائنٹ نیچے آگئے ہیں دوبارہ جانے کی کوئی میر ہوگی تو دیکھیں گے ابھی تو سگنل رکلید نہیں ہوئے منڈے کو مارگر کھلے گی منڈے کو پتا چلے گا باقی یوٹیوب چینل ہے یہ بلا لے یہ بھی انکم جنریٹ کرتا ہے سمپلی پانچ دس منٹ کی ویڈیو بنایا ہے اس پر اپلوڈ کرتے ہیں دوسرے نمبر پہ ہمارے معاشرے میں جو بات ہے اگر کوئی بندہ شروعارک میل پہنتا تو ایک طرف سے وہ پینشل پہ آجائے وہ محجد میں جاتا ہے تو دوسرے لوگ اس کو دیکھتے ہیں میں ادھر اپنی محجد میں گیا ہوں میں نے ادھر ایک دو کو نوٹس کیا ہے یہ بندہ تو شروعارک میل پہ پکا تھا یہ ٹوپی رکھنے والا آج پینشل ڈالے وہ بائی لباد میں کچھ نہیں پڑا ذہن ساف کرو اپنا نیت ساف رکھو کام کرو عبادت کرو اللہ پاک ہر رنگ میں ہر نسل کو ہر چاہے کوئی گورا ہے کوئی کالا کوئی جمی ہے سب کو اللہ پاک نے رنگ لگا ہے سب کو اللہ پاک ہی دے اللہ پاک پر اتنا یقین رکھیں کہ اللہ پاک کے سوا کسی نے ہمیں نہیں دینا اللہ علیہ اللہ محمد رسول اللہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور حضر محمد مصطفیٰ اللہ کے آخری رسول ہیں بعض لوگ دعا کرتے ہیں وہ ایسے کرتے ہیں جیسے ہم نے چراغ رگڑا ہے اور جن پاک نکلے گا اور ایک دھم سے ہماری پوری کرتے گا رات کو میں عالم دین کا سن رہا تھا انٹرویو اور میرے خیال وہ شہر اس کا عالم دین ہے اور عورت بھی نہیں عورت نہیں وہ بہتر ہیں میں 2013 میں گئی عمرہ پر میں نے وہاں دعا کی یا اللہ پاک مجھے نیک اولاد عالم دین اولاد عطا کرنا مل giant کی بات بتایں 2013 میں اس کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی اس نے یہ نہیں کہا یا اللہ مجھے عالم دین شہر دینا اس نے یہ ڈریک دعا کی یا اللہ مجھے اولاد بھی عالم دین دینا نیک دینا 2020 میں اس کی شادی ہوئی کتنے سال بعد سات سال بعد پھر اس نے دعائیں شروع کر دی اللہ مجھے نیک اولاد دینا مجھے عالم دین اولاد دینا وہ ابھی 2023 میں رکھا جون یا جلائی میں ان کی ڈیلیوری ہے رات کو ان کا انٹرویو چاہ رہا تھا کسی کراچی کے سٹوڈیو میں مجھے نہیں کنفرم ہے تم دیکھیں سات سال پہلے دعا مانگی 2020 میں پوری ہوئی 2020 سے دعائیں مانگ رہی ہیں 2023 میں پوری ہوئی ہیں واللہ میرا بہت رحم و کریم ہے اس پہ فل کونفیڈنس رہیں جیسے آپ کو پتا ہوتا ہے میں اس دوست سے مانگوں گا یہ مجھے شرمندہ نہیں کرے گا یہ پیسے دے دے گا اللہ پاک اپنے بندے کو شرمندہ نہیں کرتا تم ہی کسی دوست سے مانگنے کی ضرورتی نہیں پڑے گی اور کونفیڈنس رہیں ہاتھ اٹھائیں اللہ سے مانگیں دروشری فول پڑھیں دروشری دعا کے آخر میں پڑھیں اس کو آمین کرتے کیوں نہیں قبول ہوگی یار وہ ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے وہ ہمیں رزق دے رہا ہے یار ہماری جسم میں کتنی ہڈیاں ہیں کتنی نسے ہیں وہ اللہ پاک کے حکم سے جا رہی ہیں کوئی اس کو نہیں چلا رہا ہے کوئی نہیں چلا رہا ہے کوئی نہیں چلا سکتا ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے اللہ پاک سے جو بھی مانگو تہہ دل سے مانگو اللہ پاک دے گا اللہ پاک اپنے بندے کی ہر مراد پوری کرے گا انشاءاللہ اس دنیا میں جو جو آپ مانگ رہے ہو وہ سب ملے گا کچھ آخرت کے لیے کچھ دنیا کے لیے بروقت جو آپ سوچ رہے وہ مناسب نہیں ہے بھی یار ہماری تو دعا قبول ہی نہیں ہو رہی آپ کی دعا بھائی قبول ہوگی کچھ ٹائم لگتا ہے آپ مانگو مانگتے رہو مانگتے رہو مانگتے رہو ایک نہ ایک دن اللہ پاک آپ کو لازم دے گا لازم دے گا میں نے کچھ دعائیں جو تین سال چار سال پہلے مانگی تھی اللہ پاک نے آج سے کچھ سال پہلے پوری کرنی ہے ابھی جو میں مانگ رہا ہوں وہ بھی اللہ پاک کرے گا کچھ شی ماہ کچھ دو ماہ ہو سکتا ہے ایک دن میں بھی ہو جائے اللہ پاک دیتا ہے نا اللہ پاک سے مانگو اس کے جیسے ذات نہیں ہے میں آپ کو بتا سکتا ہوں آپ کسی دوست سے مانگنے سے اچھا ہے میرے اللہ پہ بروسہ کریں اور اللہ پاک سے مانگو باقی اللہ حافظ امنا خیال رکھیں ماہ رمضان کے ساتھے روزے رکھیں گوڈ بائی